حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگ کے سامنے کچھ امترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیلے کر کے حاصر ہوا ناظرین گرامی بینگلورو میں سیریل چین ریاکشن ایکسیڈنٹ کی اور فلسطین کے ماں بیٹے کی دردناک ویڈیو اور افغانستان سے آ رہی ویڈیو اور ایک سکول میں بچے پر کس طرح ظلم و ستم ہوا رامپور کی بہت بڑی جائدات کی سلسلے میں تو وہیں پر ممبئی میں دن دہاری لوٹ کے درمیان میں سیکورٹی گارڈ کو قتل کر دی جانے کی خبریں ہیں مہاتمہ گاندی کو گالی دینے والی کی گریفتاری تو ہوئی لیکن مسلمانوں کے قتل عام کی بات کیا بہت آسان ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی تو رضا آکیڈوی کو امرواتی تشدد معاملے میں کس طرح راحت ملی اور ناغالینڈ میں لوگ مزید کی مشتہل ہوگا ہے فسوا قانون میں توسیق کی وجہ سے اور بی جے پی ایس پی بی ایس پی آ کانگریس کون جیتے گا اتر پردیش کا میدان آئیے ان تمام چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں اور تفسرہ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اداری کی مضبوطی ناظنی گرامی آپ لوگ کی مضبوطی ہے اور مہنے کا آغاز ہونے والا ہے مہنے کا اختتام ہے جن لوگوں کے وعدے ہیں ضرور اپنے وعدوں کو پورا کریں آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے سیترہ ناظنی گرامی ٹو ملینز تک پہنچنے میں آپ کی تاؤن اور آپ کی احمایت ہمیں بہت ضروری ہے جو لوگ آپ کے رشتہ دار میں احباب میں دوستو حباب میں محل گلی میں شہر میں ابھی تک جڑے نہیں ہیں سیدھے باز سے ان کو جڑیں تاکہ سچی اور قبریں اور حقائق سے آگئی ان کو ضرور ہو آپ اکیلے فائدہ نہ اٹھائیں بہت سارے لوگوں کے میں سچائے بھی سامنے آسکیں آئیے ناظنی گرامی سب سے پہلے اس وقت جو آج کی ہنگامی خبر ہے اور میڈیا میں بڑے پیمانے پر اس کو بڑے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس سے جو سوالات وڑتے وہ اہم ترین ہیں مدیہ پردیش کے وزیر داخلہ نیروتم مشرا نے چھتیز گھر پولیس کے ذریعے ملزم کالی چرن کی خجوراہو سے گریفتاری کے طریقے پر آج اتراز کا اظہار کیا اور کانگریس حکومت کو انٹریسٹیٹ پروٹوکول کی خلافرزی نہ کرنی چاہیے تھی یہ بات دیا نیروتم مشرا نے یہاں میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ مہاراج کالی چرن اس کو کون مہاراج کہہ رہا ہے مہاراج کہنے کے لائق ہی نہیں یہ شخص یہ تو گنڈا ہے بھگوہ لباس میں اس کو گریفتار کرنے کے طریقے پر انہیں سخت اتراز ہے وہاں کی حکومت نے انٹریسٹیٹ پروٹوکول پر عمل نہیں کیا اس سے ایک صاف اور واضح طور پر مدیہ پردیش کے بی جی پی لیڈروں کی اور بالخصوص جو ہے وزیر داخلہ نیروتم مشرا کی ذہنیت کس قدر جو ہے ہو چکی ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سیاسی دشمانی ہو سکتی ہے مہاتمہ گاندی کو جو گالی وغیرہ دیا گیا تو ناظرین اگرام میں آپ ان کی گریفتاری کی خبریں سامنے آئی اور پورے ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ساری کچھ چیزیں آپ جانتے ہیں تو مہاتمہ گاندی کو گالی دینی کی وجہ سے کانگریس کی حکومت اس قدر متحرک نظر آئی کہ جو ہے ایک شٹیٹ سے دوسرے شٹیٹ جا کر کی گریفتاری ہوئی اسی دھرم سنصد میں مسلمانوں کے قتل عام کی بات ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی کئی دھرم سنصد میں مسلمانوں کی قتل عام ہوئی تھی اور وہاں کی کانگریس حکومت اس بات کو جانتی تھی کہ اس طرح کے دھرم سنصد میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے مقصود کمیٹی قتل عام کی بات کی جا رہی ہے لیکن یہاں پر جو بالخصوص مسلمانوں کے قتل عام کی جن لوگوں نے بات کی ان کی تو گریفتاری نہیں ہوئی تو اس سے صاف اور واضح پیغام جاتا ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کیلئے کانگریس جو ہے وہ گریفتاری تو عمل میں لائے گی لیکن جن کے ووٹ سے لے کر کہ اب تک حکومتیں کرتے آئی اور ستر سال تک جس نے جو ہے جن کو دھوکہ دیتے رہی اس قوم کے قتل عام کی بات کرتی ہے تو صرف جو ہے صرف بیان بازیوں سے کام لیتی ہے ان پجاریوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی یہ کہتے ہوئے بی جی پی حکومتیں تو خیر یہ پہلے ہی دن سے پوری طرح بدنام ہے مسلمانوں کو لے کر کے کہ وہ کس طرح سے ان سے دشمنی کرتے ہیں اور یہ کوئی اس وقت چھپانے والی بات بھی نہیں رہی کھلم کھلا اس بات کا اعتراض کیا جاتا ہے جس طرح سے وہ عشتہ سات آٹھ سالوں میں دیکھا گیا لیکن جو حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم سب کو لے کر کے چلتے ہیں اور جن کے ووٹوں پر جس نے حکومتیں بھی کی اس کے حالت یہ ہے کہ وہ صرف سیاسی زور پر اپنے نیتہ کو گالی دینے کی وجہ سے گریفتاری کی اور جنہوں نے قتل عام کے بعد کہی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرنے پر اس وقت جو ہے اس گریفتاری کے بعد اس طرح کے مختلف قسم کے سوالات سوشل میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں اور واقعی میں اٹھائے جانا چاہیے ناظر دیگرامی یہ ایک طرف خبر ہے جو آج کی ہنگاوی خبر ہے تو دوسری جانب ناغا لینڈ میں احتجاج کے دوران افسپا قانون میں چھے مہنی کی توسی ہو گئی ہے ناغا لینڈ میں جو متنازع آرم فورس اسپیشل پاورس ایکٹ افسپا جس کو کہا جاتا ہے اس کے خلاف لگاتار ناراضگی پائے جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کی مطالبے بڑھ رہے ہیں اور حال ہی میں جو کچھ ہوا وہاں پر ان تمام چیزوں کے بیچ میں اب حکومت کے جانب سے اس ایکٹ میں مزید چھے مہنی کی توسی دینے کے بعد جو ہے ایک بار پھر ناغا لینڈ کے عوام جو ہے غصے میں آگئے ہیں افسپا قانون سیکرٹی فورس کو آپریشن کرنے اور بغیر پیشگی وارنڈ کے کسی کو گریفتار کرنے کا اختیار دیتا ہے اگر وہ کسی کو گولی مار دیتے ہیں تو اس صورتحال میں سیکرٹی فورس کو طاقت کے استعمال کا اختیار بھی فراہم کرتا ہے خیال رہے کہ ناغا لینڈ کے مونزلے میں چار دسمبر کو ملیٹنٹ مخالف آفریشن کے دوران چودہ شہریوں کو ہلاکت کے بعد افسپا قانون کو واپس لینے کا پرزور مطالبہ کیا جا رہا تھا ناغا لینڈ کے کئی ازلا میں افسپا کو واپس لینے کے لیے احتیاج بھی کیا گیا اور مونزلہ میں شہریوں کے ہلاکت کے بعد واقعی تحقیقات کے لیے خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل بھی دی گئی تھی جو اب اس واقعے میں شامل نوجوانوں کے بیان درج کرے گی اس کے لئے فوج نے منظوری دے دی توقع کی جارہے کہ ایس آئی ٹی سفتے تمام نوجوانوں سے بات کر لے گی لیکن اس درمیان میں افسپا قانون کے خلاف لگاتا ہے ناغا لینڈ میں احتیاج کے باوجود اس طرح اس میں چھ مینے کی توسی کو لے کر کے یہ محسوس کیا جارہا ہے کہ ایک بار پھر ناغا لینڈ میں احتیاجات کا دور شروع ہو سکتا ہے کیونکہ عوام میں ناراض کی پائی جا رہی ہے ناظرین امرواتی کے تشدد معاملے کو تو آپ جانتے ہیں لمبی تفصیلاتیں کس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور دو سماج میں دو مذہبوں کے درمیان میں کس طرح سے یہاں پر تشدد ہوا بارہ نومبر کو تریپورا فسادات اور احانت رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم مہاراشترہ بند کے دوران پھوٹ پڑنے والے تشدد کے تعلق سے مہاراشترہ کے وزیر داخلہ دلیب کول سے پارٹل نے آئیوار اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ امرواتی بند اور تشدد کے واردات میں رضا اکیڈمی براہ راست ملووث نہیں ہے مہاراشترہ اسمبلی میں اس بے اختلاف کے رہنما اور بی جے پی لیڈر دیوند فیڈنویس نے آئیوار میں مہاراشترہ بند کے دوران امرواتی تشدد کا معاملہ اٹھاتے ہوئے تشدد کے لیے رضا اکیڈمی کو ذمہ دار تہراتے ہوئے تنظیم کے خلاف کاروائے کا مطالبہ کیا تھا ازات داخلہ دلیب کول سے پارٹل نے اس معاملے میں آئیوار کو بتایا کہ امرواتی بند کے دوران جو تشدد کی واردہ تیرونما ہوئی تھی اس بند میں رضا اکیڈمی براہ راست شامل نہیں تھی بلکہ جمعیت اہل سنت ٹیپو سلطان سینہ انڈین یونین مسلم لیگ جے سنویدھان سنگٹن دھیم آرمی براہ راست شامل تھی اس میں رضا اکیڈمی اور یم آئیم اور دیگر تنظیمیں بھی شامل تھی کہا کہ مالے گاؤں میں بھی رضا اکیڈمی نے بند کا اعلان کیا تھا یہاں بھی جنت ادل سیکولر دیگر جماعتوں نے مقامی سطح پر بند کی حمایت کی تھی ناندیڑ بھیونڈی میں بھی بند کو لے کر کیسے ترہ کے معاملہ سامنے آئے ہیں باکہ اب ناظرین اگرامی مالے گاؤں میں نووی ناندیڑ میں اسی واشم میں بارہ عیوت مہن میں سات اکولہ میں پندرہ اور بھیونڈی میں دس لوگوں کی گریفتاری عمل ملائی تھی ان تمام چیزوں کے پیش نظر کل اس معاملے میں پورے مہاراشہ سے چھ سو اٹیسی لوگوں کو ابھی تک بھی گریفتار کیا جا چکا ہے اور یہ معاملہ چل رہا ہے اس درمیان میں رضا کیڑوی کو اس طرح سے جو ہے کلنچڑ دینے کی وجہ سے راحت ملنے کی خبریں سامنے آئیے ہیں ناظرین اگرامی آئیے آپ کو ایک اور خبر کے جانب لے چلوں اور خبر ہے کرناٹکہ کے سلیہ میں ایک طالب علم پر اسکول کے انتظامیہ کے گزمدار کی جانب سے راڑ سے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں جس کو لے کر کے لوگوں میں غصہ پایا جا رہا ہے جہاں ایک نیجی اسکول کے انتظامیہ میں شامل ایک رکن کشور کے حیثے سے مارنے والی کی شنافت ہو گئی ہے طالب علم کو نہ صرف مارا گیا بلکہ مارنے کے بعد اگر یہ شکایت کر دی گھر میں تو مزید دوبارہ دوسرے دن بھی مارا جائے گا اس طرح دھمکی بھی دے کر کے اس کے جانب سے بھیجے جانے کے بعد یہ معاملہ اب جو ہے الگی شکل اختیار کر چکا ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے طالب علم کو کس طرح سے جو ہے مارا گیا یہ سلیہ تعلقے کے گونڑ کا نام ایک علاقہ آتا ہے وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے مسلمانوں میں بہت زیادہ اس بچے کو مارے جانے پر اس وقت غصہ پایا جا رہا ہے لیکن پولیس نے معاملہ دچکر کے اس سلسلے میں جو ہے تحقیق کرنے اور خاتی کو پوری طرح سے قانونی کارا جو ایک رہت سزا دلانے کی یقین دہانی کی گئی ہے ناظرین اگرامی آئیے اب چلتے ہیں ممبئی ممبئی میں دن دہارے سٹیٹ بینک آف انڈیا میں جو ہے لوٹ خسوڑ کا معاملہ پیش آئے نہ صرف لوٹ خسوڑ کا معاملہ پیش آئے بلکہ یہاں پر موجود سیکرٹی گارڈ نے بندوخ تان لی تو اس پر شوٹ کر کے اس کو قتل کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں قتل کر دیے جانے کے بعد دو آشارہ پانچ لاک روپے لوٹے نے لے کر کے بھاگ گئے ہیں یمیچ بی کالونی جیون سامت راستے پر بینک کا یہ شاک موجود ہے جیسے یہ لوگ اپنے چہرے کو چھپا کر کے اندر داقل ہوئے اسی درمیان لوٹے رو نے اپنی بندوخ سے سیکرٹی گارڈ پر حملہ کر دیا ہے شوٹ کرتے ہوئے اب سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید یہ فوٹیج اس وقت وائرل ہو رہے ہیں اور دن دہارے اس طرح ممبئی کے شہر میں دہیسر کے علاقے میں آئیے آپ کو ایک اور خبر کی جانے بلکہ کچھ ویڈیوز میں دکھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے افغانستان پر امریکی پابندیوں کے خلاف کابل میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ ہوا اور فوری طور پر پابندیہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ناظرین اگرامی ابھی تک افغانستان کے ساتھ افغان عام عوام کے ساتھ امریکہ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جن کو یہ شہر یہاں کی زمین پسند نہیں تھی وہ لوگ تو چلے گئے ہیں یہاں کے امریکہ یا اس کے ہواری جتنی بھی ممالک تھے اب جتنے لوگ یہاں رہ گئے ہیں تمام کے تمام طالبان حکومت کو خبول کر چکے ہیں اور بہترین انداز میں حکومت ہو بھی رہی ہے اور اقتدار چل بھی رہا ہے اسے حالات میں انسانی امور اور انسانی بنیادوں کی وجہ سے امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ انسانی امداد کے لئے موجود جو افغانستان کا منجمد اساسہ ہے جو کھربہ کھرب کی تعداد میں ہے اس رقم کو واپس لوٹاتے تاکہ یہاں پر جو بھکمری ہے اور جو ریاست کے حالات ہیں ملک کے حالات ہیں اس کو مضبوط کیا جا سکے لیکن امریکہ ابھی تک معاشی طور پر لڑ رہا ہے بلکہ افغانیوں کو مرنے پر مجبور کر رہا ہے اسی طرح کا الزام لگاتے ہوئے بہت بڑے پیمانے پر اس وقت افغانیوں نے اور یہاں کی رہاشیوں نے احتجاج کیا اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اب معاشی طور پر افغانستان کے عوام سے لڑنا بن کرے اور جو ہے ان کا جو امانتیں ہیں ان کا جو حق ہے اس کو واپس لوٹائیں یہ ویڈیو ناظرین گرامی پوری دنیا میں نظر دکھانا چاہیے تھا اس لیے کہ تالیبان کے خلاف چھوٹا سا چھوٹا احتجاج ایک پانچ چھے افراد مل کر کر کرتے ہیں تو پورا یورپین کا میڈیا جو ہے جمع ہو کر کے اس پر تین تین چار چار گھنٹے بلکہ دو دو دن تک جو ہے باقاعدہ الگ الگ انوانات کے ساتھ ڈیویٹ کرتا ہے اور جتنے بڑے پہنانے پر تاحد نگاہ آفغان امریکہ کے خلاف جمع ہو کر کے ان کے اپنے حق کو مانگ رہے ہیں لیکن کوئی میڈیا دکھانے کو تیار نہیں ہے یہ ہے دوگلی پالیسی ناظرین گرامی دراصل جو یہ کہتے ہیں کہ انسانی حمدردیاں ہیں فلاں ہیں اصل میں انسانی حمدردیاں نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ دوسرے ممالک میں وہاں کی زمینی جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتی چیزیں ہیں اس کو لوٹنے کے لئے آتے ہیں اور پھر وہاں پر جنگ زدہ ماحول بنا کر کے لوگوں کو مرنے پر مجبور کرتے ہیں جب پورے افغانستان میں اس وقت امن کا ماحول ہے تو انہی کے امانتوں کو واپس کرنے میں آخر امریکہ کیا تکلیف ہے یہ کہتے ہوئے اس وقت افغان عوام امریکہ کے خلاف لگاتار راستے پر اترے ہوئے بہر قیف ناظنگرہ میں آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد اپنے بچوں کی حفاظت کریں دراصل یہ ویڈیو چار پاس دن سے لگاتار جو ہے ادھر سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے اور چونکہ اس کی کس علاقے کی ہے کہاں کی اس کی صحیح طور پر تصدیق نہیں ہوئی تو ہم نہیں دکھا پائے لیکن لوگ کہہ رہے تھے چونکہ بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں اور عوام کو چوکرنا کرنے کے لئے ویڈیو ضرور رکھیں تو اس لئے ویڈیو میں آپ لوگ کے سامنے لے کر آیا ہوں دیکھئے کہ اس وقت دیہاتوں میں اور جنگل اور اس طرح کے علاقے میں جہاں بچے اکیلے کھیلتے ہیں پرسکون انداز میں وہاں پر یہ بچوں کے لٹیروں کا اگوا کرنے والوں کا ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہے اب اس سوٹکیس کو کھولنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس خاتون نے اس کو پکڑا اور نوجوانوں کو جمع کیا اور اس کے حقیقت کی پول کھولی ہے اس لئے اپنے بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنے کے وقت ہوں یا جو کچھ بھی ہو لیکن اپنے بچوں کی حفاظت ضرور کیجئے یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک سوٹکیس میں بچی کو ڈال کر کے نوجوان لے جائے جایا تھا اس کی میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کے کس علاقے یہ کہاں گے ہے لیکن صرف یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں لیکن علاقے کا اور اس سلسلے میں کوئی تحقیقات سامنے نہیں آئی ہیں بھائی قیفہ اس ویڈیو کو تھوڑا سا آواز کے ساتھ سنیں اور اپنے بچوں کی ضرور نگرانی کریں موسیقی آپ پہلی بار دیکھا یہاں پہلی بڑھ دیکھا یہاں پہلی بار دیکھا یہاں پہلی بار دیکھا یہاں پہلی بڑھ کریں موسیقی ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں اس وقت آج بنگلورو میں نیلا منگڑا کے قریب بہت بڑا حادثہ پیش آیا ناظرین گرامی صبح کے وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ شبنم کی گننے کی وجہ سے دھند ہو جاتا ہے اور دکھائی بہت کم پڑتا ہے اس حالات میں سواریوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے چوکن نہ رہ کر کے ڈرائیونگ کرے نیلا منگڑا کا یہ علاقہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ اہم ترین شہرہ ہے بنگلور کو جوڑنے کا مختلف علاقوں سے آ کر کہ یہاں پر بس اور دیگر جو بنگلور انٹر ہونے سے پہلے کا علاقہ ہے یہاں پر اس وقت اٹھارا گاڑیاں دھند کی وجہ سے یہ دوسرے سے ٹکرا گئی ہیں اور یہ منظر آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا ہے اس دھند کی وجہ سے یہ گاڑی کے ساتھ دوسری گاڑی ٹکراتی ہے تو اہم شہرہ ہونے کے وجہ سے ظاہر سے بات ہے کہ ہر ایک گاڑی کے اپنی اپنی سپیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ یہ ایک دوسرے سے پیچھے سے ٹکراتی ہوئی چلی جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہاں پر نیلا منگڑا میں پیش آیا ہے دھند کی وجہ سے تو چونکہ صبح کے وقت میں نظر نہیں آتا اس وجہ سے حادثہ پیشانی خبریں آ رہی ہیں ابھی تک بہت سارے زخمیوں کی اصل تعداد کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اتنی ریپورٹ آ رہے کہ بہت ساری زخمی ہوئی ہے اس سلسلے میں امواب کے سلسلے میں بھی ابھی تک کسی بھی طرح کی ٹھوس ریپورٹ نہیں ملی ہے البتہ بہت سارے زخمیوں کو آس پاس کے علاقے کے ہسپٹلز میں اس وقت داخل کرنی خبریں آ رہی ہیں اس وقت لاریاں بھی ایک دوسری طرح ٹکرائی گئی اور جو مسافر بس رات میں نکلتے ہیں دور دراز علاقوں سے صوبے کے وقت میں پہنچتے ہیں اس موقع پر اس طرح مسافروں کی بس بھی ایک دوسری سے ٹکرانی کی وجہ سے سارے حالات پیدا ہوئے اس منظر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر بھیانک سڑک حادثہ بنگلور کے نورت میں پیش آیا ہے آئیے ناظرین گرامی ایک ویڈیو میں اس وقت اور دکھانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس طرح سے ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر دن بہ دن فلسطینی بھائیوں کے گھروں کو منحدم کرنا غیر قانونی قرار دینا ان کو بے گھر کرنا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن کی زمینیں ہیں انہیں کو ان کی زمین سے ان کے حقوق سے محروم کر دیا جارہا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے یہ ما بیٹی کی ویڈیو آج فلسطین میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو اپنے بیٹے کو دلاسہ دے رہی ہے ظالم یہودی اسرائیلی دہشتگرد اسرائیلیوں کی جانب سے ان کے گھر کو منحدم کر دیا گیا تا ہے براڈ میں تو اپنے بیٹے کو دلاسہ یہ کہتے ہوئے دے رہے کہ اس سے بہتر اور اچھا گھر ہم بنائیں گے آپ اس کو تھوڑا سا آواز کے ساتھ سنیں اس کے بعد میں دیگر خبروں کی جانب بڑھتا ہوں ناظرین گرامی آئیے اب چلتے ہیں اگلی خبروں کی جانب اتر پردیش کی سیاسی جنگ کون جیتے گا ناظرین گرامی اور کون موک ہی کھائے گا یہ تو آنے والے وقت میں پتا چل ہی جائے گا لیکن الیکشن کے موسم میں تمام سیاسی جماعتوں نے پوری زور لگا ہی ہوئے ہیں اور حملے جواب حملوں کا سلسلہ جاری ہے تو ناظرین گرامی سیاسی پارٹیوں کی نورہ کشتی کے درمیان جو اصل سوال ہر کسی کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ یو پی میں الیکشن کون جیتے گا عوام کس پارٹی کو ووٹوں کا انعام دے گی پھر سے اقتدار میں لائیں گے ایسی ہی کچھ سوالات کے ساتھ ایک نیوز چینل نے سی ووٹر کے ساتھ مل کر میدان میں اترا اور لوگوں سے جواب مانگ رہا ہے وقفے وقفے سے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کا مزاج کس طرف جا رہا ہے تو انتیس دسمبر کو جب یو پی کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں یو پی میں الیکشن کون جیتے گا اس سروے میں تقریباً انچاس فیصد لوگوں نے کہا کہ بی جے پی دوبارہ اقتدار میں آئے گی تیس فیصد لوگوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی حکومت بنائے گی آٹھ فیصد لوگوں نے کہا کہ مایاوتی کی جلاوتنی ختم ہو جائے گی جبکہ چھے فیصد لوگوں نے کانگریس کا نام لیا دو فیصد نے دوسروں اور تین فیصد نے کہا کہ معلق اسمبلی ہونی چاہیے تین فیصد لوگوں نے پتا نہیں میں جواب دیا تھا ناظرین گرامی دراصل متعلقہ چینل کے اس سی ووٹرز کے ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ستح پر یا میدانی ستح پر جو حقیقت ہے وہ یہاں پہ جو موجودہ ریالیاں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت یہاں کی سوچ بدلیف بھی ہے اس لئے لیکن چینل آپ کو بی جی پی کے تین جو ہے جھکاؤ دکھاتے نظر آئیں گے ایسے حالات میں جتنے بھی چینلز بی جی پی کے جانب جھکاؤ دکھائیں گے الگ الگ طرح کے بیانبازیاں اور سی ووٹرز نجانے کیا کیا بہانے بنا کر کے اصل میں وہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ بھائی جب یہی پارٹی جیت رہے تو ہمارا ووٹ بھی اسی پارٹی کو جائے اور اسی طرح کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ خربہ کرچ کیا جاتے ہیں الیکشن سے پہلے پہلے اس لئے اس طرح کے اندادن بیکار جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا کس کے حق میں کتنا فیصد آئے گا تمام چیزوں پر اعتماد کرنے کے وجہے جو ہے اس وقت جو ماحول بدل رہا ہے زمینی سطح پر جو سوچ بدل رہی ہے اس جانب اپنا جھکاو دکھانا بہت ضروری ہوگا آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں چلتے چلتے کہ جمہ کشمیر پولیس کو اب جو ہے ہائی ٹیک ہتھیار بلیک پینثر بلٹ پروف باڈی گاڑی مل چکی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جمہ کشمیر میں کس طرح سے پولیس وینوں پر حملہ کیا جاتا ہے فوجیوں پر حملہ کیا جاتا ہے وقتاں فوقتاں یہ خبریں آتی ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے اب جمہ کشمیر میں سیکرٹی فورس کے سامنے کتنے چیلنجوں سے چیلنج کو نمٹنے کیلئے لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے سے لے کر جان کی بازی لگا کر جس طرح سے انکاؤنٹر تک کرنا ہوتا ہے یہاں کی پولیسوں کو ان سب کے درمیان جمہ کشمیر پولیس کو ایک ایسا ہائی ٹیک ہتھیار ملا جس سے دہشتگردی پر کافی ضرب کی جا سکتے اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دراصل بتایا جا رہا ہے کہ جنگجوں کے خلاف یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جس کا نام ہے بلیک پینثر کمانڈو ہائیر یعنی جمہ کشمیر پولیس کا ہائی ٹیک ہتھیار اب انکاؤنٹر کے دوران نہ تو اس کے نظر سے چھپے ہوئے دہشتگرد بچ پائیں گے اور نہ اس کی نگاہ سے پتھر باز بچ سکیں گے اور نہ اس گاڑی پر دہشتگرد حملہ کر پائیں گے مطلب جمہ کشمیر کی بلیک پینثر کے در سے دہشتگرد کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ بلیک پینثر کمانڈو ویکل پوری طرح سے بلڈ پروف ہے یہاں تک کہ اگر آپ اس کے ٹائر پر بھی گولی چلائیں گے تب بھی جو ہے فوج کے حوالے کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں تو ناظرین گرامی یہ کچھ اہمترین خبریں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی جہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے بلاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو